اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیاری سے ہوں گے آج جو میں لف کریٹ کرنے جارہی ہوں اس کے لئے جو میں پروڈکٹس سب سے پہلے میں یوز کر رہی ہوں ریولوشن فریڈم کا یہ کنسیلر پیلٹ اس سے میں کیا کروں گی اپنی آئیس پر اس کو بیس بھی لگاؤں گی اور اس کے علاوہ جو انڈر آئیس کے جو ڈارک سرکل ہیں اس کے لئے میں بیس یوز کر رہی ہوں اور انڈر آئیس کے جو ہے ڈارک سرکل اس کے لئے میں ڈارک وہ لے رہی ہوں اورنج ٹائپ کا اور یہ میں اپنی انڈر آئی کے نیچے جو ڈارک سرکل ہیں کو کنسیل کرنے کے لئے لگاؤں گی اس طرح سے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنے والی اور یہ دیکھیں ہمیں لگا چکی ہوں ہمیں فیس باورٹ اپلائے کریں اور جب برش روز کر رہی ہوں اس برینڈ کے بہت اچھے برشیں ہوتے ہیں اور میرے پاس کمپلیٹ فینج موجود ہے اور اس کے ساتھ میں بیوز کر رہی ہوں دلمرل سپیس کا فیس پاوڈر آپ یہ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ کوئنٹیٹی جو ختم کر چکی ہوں اس پر اپلائے کریں ٹیپ ٹیپ کریں تاکہ جو سویٹنگ ہوگا رہا ہے یا کوئی ڈالنس ہے امپیورٹیز ہیں وہ ساری اس سے وہ چھپ جائیں اس کو میں ٹیپ کریں سر لگا رہی ہوں آئی بروز کے لئے میں نے اپنے آئی بروز کیا ہے جو بیٹی فائی بائی آمنا کا انگلی برش اور اس کے علاوہ بلیند کر بائی مہوش کا یہ پیلٹ یہ اکثر میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے ساتھ میں نے اپنے آئی بروز کو سیٹ دیا ہے اور اس کے بعد اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آئی لوک جیدوستے پہلے میں نے پس طرح کا برش دیا ہے اس کے اوپر میں اورنج شیب وہ اپلائے کریں گے اپنی آئیز کی کٹکیز کے اوپر کہ اس طرح کا شیئر جو ہے اور کلرس میں ساتھ آپ کو منشن کرتے جاؤں گی اور اس طرح سے ہم اس کو اپنی آئیز پر اپلائے کریں گے یہاں پر اور اس کو اچس کر لیں گے بلیند اس طرح سے پہلے ہم لائٹ شیئر لیا ہے میں نے پہلے اس کے بعد میں دار شیئر طرف جاؤں گی اورنج شیئر لیا ہے لائٹ پونٹ اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گے اورنج شیئر اپلائے کرنے کے بعد میں اورنج کے اوپر تاکہ اس کو کلر کو مزید بلینڈ کر سکوں یہاں پر لائٹ سا ییلو سا کلر جو ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی ہارش لائن باقی نہ رہی ہے اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے کر دیں گے بلینڈ کر لیں یعنی اورنج اور اس کو میں جیلو سے کر رہی ہوں اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم ہمیں کرنا ہے کارکلیز اور بہت ہی خوبصورت سی لک تو انشاءاللہ آپ کو مزید کر رہی ہوں جو آج کی لکھ ہے آپ کو ضرور پساند آئے گی یہ ہوا اور ہم تھوڑا سا آئی سے باہر بنے نکالنا ہے اس کو تو اب میں گیا کر رہی ہوں اس اورنج شیڑ پر اور تھوڑا سا دارک شیڑ لے رہی ہوں اورنج شیڑ میں اس طرح کا اور اس کو بھی میں یہاں پر اسی ایڈیا میں ہم اس کو دارک کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو کٹ کریز کرنا ہے اور ہاف کریز کٹ کریز کریں گے اور اس کو بہت ہی ہم نائسی ایک لک دیں گے اس طرح سے ہم اس کو یہاں پر ہم اس کو اچھے سی کر لیں گے باقی آجائے گا ہمارا کٹ کریز میں ہوں جی تو اس طرح سے ہم نے اورنج اس پر اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں تر کٹ کریز کریں گے اور اس کے لئے میں گلین گربر مہویش ماتا آئی بیس لے دیوں ٹھیک ہے ہم ایک فلیٹ سے برش کے ساتھ آئی بیس کو کروں گے اپلائے ہاں ہاف کٹ کریز میں اس طرح سے ہم بڑے آرام آرام سے اس کو یہاں پر اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اور ہاف کٹ کریز ہی کریں گے ہم یہاں تک دیکھیں میں کر رہی ہوں اس طرح سے ہم بڑے آرام آرام سے کریں گے ٹھیک ہے اور بہت ہی نائس لک انشاءاللہ یہ بننے والی ہے اب میں کیا کریں بہت لائٹ سا فروزی کلر جو ہے وہ اپنی اسپائٹ میں نے کٹ کریز گی ہے اس طرح کا فروزی ساتھ لائٹ سا کلر جو ہے وہ میں یہاں پر لگا رہا ہوں گیا بہت ہی انشاءاللہ پیاری سا لک جو ہے وہ کلیٹ ہوگی انجوری لب اس لک ییس دیفنیٹلی انجوری لائک اس لک اس سے اس کے اوپر بہت دارکر کلر ہمیں نہیں چاہیے ہمیں بہت لائٹر سا جو ہے اس کے ساتھ کلر چاہیے ہیں ایک یہ دیکھیں ایسے ہم لگا لیا اب ہم کیا کریں گے اب میں یہاں پر تھوڑا سا گلیٹر ایڈ کر گئی تو بیٹ لگانے کے لئے سب سے پہلے میں اس کے اوپر سیلہ لگاؤں گی سیلر میں کچھ چین کا آجا ہے وہ سیلہ لے گیا یا آئی بیس کی طور پر ایسے بھی یوز کر سکتے ہو بہت اچھا لگتا ہے شائنی سا ہے ٹھیک ہے بہت ہی یہ مزک کا سیلر ہے یہ میں نے سیلہ لگایا ہم ایک اس طرح کا برش لوں گی اس کی برش لینے کے بعد بریٹ سا اور اس کی جو بیک ہے سائیڈ اس پر تھوڑا سا گلیٹر لگا کے تو یہاں پر اپلائے کر گئی تو میں اسی طرح کا جو ہے گلیٹر جو ہے وہ ٹھاؤں گی اس طرح سے برش پر اور اس طرح سے یہاں پر دیپ دیپ کر کے اس کو لگاؤں گی کہ سیلر میں لگا چکی ہوں تو ہم میں اس کے اوپر گلیٹر لگاؤں گی تو گلیٹر دیکھے میں لگا چکی ہوں اب میں کیا کروں گی وہی والا جو کلر میں نے فروزی سا اپلائے کیا تھا اسی کلر کو میں یہاں پر نیچے اپلائے کروں گی اپنی انڈر آئیز کے تاکہ بہت ایک بسورت سی لک بن جائے گی اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا اورنج کی ساتھ جو اورنج میں نے اوپر شیڈ لگایا ہے اس کے ساتھ میں اس کو کلوں گی بلینڈ میں نے وہ ہی بھلا برش ٹھایا ہے اورنج جس سے شیڈ میں لگایا تھا اور اس کو میں یہ نیچے نیچے بلینڈ کر رہی ہوں اچھے سے ٹھیک ہے اور یہاں فرنٹ پارٹ ہے یہاں پر میں تھوڑا سا ہائی لائٹر لگاؤں گی تاکہ ہماری جو لک وہ بہت ہی ایک پیاری سا سامنے آئے بنتے جی تو یہ دیکھیں یہاں تک ہمارے لکھ کمپٹیٹ ہو گئے اب میں کیا کر رہی ہوں اب میں ایک اس طرح کا بیوٹی ورڈ کا گولڈن سا میں نے لیا ہے آئی لائنر ہے یہ ٹھیک ہے اور میں اس کو یہاں پر ایک تھوڑی سا لائن را کریں گے تاکہ تھوڑی سا ہماری آئی میں خوبصورتی سا انہائنس ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح سے جب یہ ڈرائے ہو جائے نظر ایسے آ رہا ہے اس طرح سے ہی بلیٹر لائنر یہاں پر یہاں تک بس اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا اور ہماری آئی میں بلیٹر سا آگے تو آپ جو ہے میں لائنر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے لائنر ہمیں کوئی سا بھی جیل لائنر لے رہی ہوں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو بھی لکس سمجھ آنگی ہوگی اور یہاں پر ہم نے بلکل آئی لائنر کے ساتھ ساتھ کر کے زیادہ موٹا بنگ لائنر نہیں لگانا کیونکہ مجھے آئی لائنر لگانا ہے تو بلکل باریک پر ایک سا یہاں پر میں آئی لائنر لگا رہی ہوں دریسٹ دلائک دیسٹ کے بس اس سے زیادہ نیکی لگاؤں گی میں اب اس کے اوپر میں مسکارہ لگاؤں گی مسکارا بھی آپ کوئی بھی یوز کرسکتے ہو جو آپ کے پاس ایویلیبل ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ آئی شیئرز بھی جو آپ کے پاس ایویلیبل ہیں یو کین یوز دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو پروڈیکس میں نے یوز کی ہیں آپ بھی ہوئی یوز کرو اس طرح سے اب میں مسکارا کریمی مسکارا لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی آئی لیشز جو ہیں میری اس کے ساتھ لگ جائیں گے اچھے سے اور یہ ایکوال ہو جائیں گے اس طرح سے لگ کے آم میں کیا کروں گی ہمیں آئی لیشز پر گلو لگاؤں گی اور وہ پیسٹ کروں گی جی چنا تو آئی لیشز لگ چکی ہیں اب اس کے بعد میں لگا رہی ہوں کاجل میں کاجل میں لے رہی ہوں گلیکس اور اس سے کیا ہوگا کافی زیادہ اور جو ہے نا وہ آئی تھوڑی سی ہمارے اور اچھی نیس ہو کے آئے گی سامنے جی چناب تو یہ دیکھیں گے ہماری تقریب لک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے امید آپ کو پسند آئے گی اور یہ لک ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ لک کیسے لگی ایکس لوگ تک کے لئے مجھے اجازت ہے انشاءاللہ تالہ اور اچھی سی اور کریٹیپس اور ایزی سی لوگ لیکھتے ہوں گی تب تک کے لئے اجازت ہے اللہ آپی سی یوں بائی بائی تک کے لئے مجھے